اعوذ بالاہی من شیط وارن واجیم بسم اللہ الرحمن واجیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا لہی وصحبہی و بارک و سلم ناظرین اکرام نپاتات کی اقسام ان کے نام ان کی افادیت کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزار دستہ سے ناظرین اکرام نپاتات کی ہر قسم اور اس کی افادیت آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتا ہوں ناظرین اکرام ہماری ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اس وقت جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس بوٹی کو ہم فلم آ رہے ہیں ناظرین اکرام طبع میں اس کا نام نگند بابری ہے ناظرین اکرام یہ وہی بوٹی ہے جس کو اطبع اکرام قدیم زمانے سے استعمال کرتے آئے ہیں اور اس کے افادیت سے باکھوبی واقف سے اور اس بوٹی سے فیدہ حاصل کرتے رہے ہیں ناظرین اکرام اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو بہو گنی بھی بولتے ہیں وید لوگ اس کو بہو گنی بولتے ہیں وہ اس لیے کہ بہت گنوں والی یاد رکھئے گا اس کو بہو گنی بھی کہا جاتا ہے لیکن طبع میں اس کا نام نگند بابری ہے اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے کہ یہ ہم آپ کے لیے فلم آ رہے ہیں پاکو ہند میں کسرت پیدا ہونے والی بوٹی ہے عام دہی لاکھوں میں سڑکوں کنارے کھیتوں کھلیان کے کنارے آپ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں ناظرین اس وقت میں اس کو کھیتوں کے کنارے وہ سامنے کھیت ہیں ہرے بڑے یہ دیکھیں ناظرین کھیتوں کے کنارے اس کو فلم آ رہا ہوں نہایت ہی ایک سیل فائدہ والی بوٹی ہے بات کریں گے ہم نگند بابری کی اور جلدی امراض کی تو ناظرین اکرام جلدی امراض کو دور کرنے میں اس سے بہتر آپ کو کوئی اور نبادات میں ایسی قسم نہیں ملے گی جو اس سے بہتر ہو ناظرین اکرام اچھی طرح سے اس کی پہچان کر لیں یہ اس کے پھول ہیں یہ اس کے ٹینی ہیں یہ اس کی پتر ہیں اچھی طرح سے پہچان کر لیں گے گا بڑی لاجوا بوٹی ہے اس کو استعمال کرنے سے انتہائی اکسیر فائدے ملتے ہیں میدے کی جملہ امراض کو دور کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے میدے کے جملہ امراض دور کرتی ہے زہروں کا تریاق ہے ناظرین یاد دیکھیں کتنی فائدے والی بوٹی ہے بات کریں گے ہم زہروں کی اور نگند بابری کی تو یہ زہروں کا تریاق ہے یعنی زہروں کو دور کرنے والی بوٹی ہے جلدی امراض کو تو اس قدر ٹھیک کر دیتی ہے کہ صرف چند دن کے استعمال سے گمبیر تک گمبیر سے گمبیر مرض بھی چند دنوں میں دور ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کو کھاڑ کا سائے میں خوشہ کر لیں اور اس کو بریق سفوف کر لیں اس کے ہم وزن مرچ سیاہ استعمال کر لیں اور مرچ سیاہ کو اس کے برابر وزن ڈال کر اس کو پانی میں رات کو بھگو دیں صبح کو مل چھان کر وہ پانی پی لیا کریں صرف چند دن کے استعمال سے یہ آسان سا طریقہ آپ کی جلدی امراض سے جان چھڑا دے گا جلدی امراض کو دن دبا کر باغنے پر مجبور کر دے گا بڑی ہی لاجبہ بوٹی اچھی طرح سے پہچان کر لیے گا یہ دیکھیں ناظرین گرام یہ دیکھیں یہ اس کے پھول ہیں اس کی ٹینی ہیں اس کے پتر ہیں اس کو نگند بابری بہو گنی بہت گنوں والی بوٹی کہتے ہیں جلدی امراض کو دور کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کو مرچ سیاہ کے ہمراہ استعمال کریے گا میدے کے جملہ مراض کے لیے زہروں کا تریعاق اور انتہائی اکسیل الاسلالی بوٹی ہے میدے کی ذریلی گیسوں کو دور کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے استعمال کا طریقہ ہم نے بتا دیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ بہو گنی کلاں ہے اس کو تیب کی زبان میں نگند بابری کہتے ہیں یاد رکھیے گا اس کی اقسام اچھی طرح یہ دیکھ سوپ پھول ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کچھ کچھ پٹھ کنڈا یعنی چرچٹا بوٹی کے مشابہ ہوتی ہے لیکن اس کے کانٹے جو ہوتے ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں اس کے سیدھے ہوتے ہیں اچھی طرح سے اس کی پہچان کر لیں بڑھ ہی نیا بوٹی ہے استعمال کریے گا دعا خیر سے یاد کریے گا یہ دیکھیں ناظرین اکرام زہروں کا تریاک میدے کی زریلی گیسوں کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی سانی رکھتی خاص طور پر جلدی امراض کو تو چند دنوں میں کھاڑ پھینکتی ہے ہزار بار کی مجرب المجرب بوٹی ہے حکیم اجمن خان دہیلوی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے مایا ناز طبیب اس کی بہت زیادہ طریف لکھتے ہیں استعمال کریے گا اور دعا خیر سے یاد کریے گا اور مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں